بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جوسر مشین کے حوالے سے گائیڈ کرنے والا ہوں کہ جوسر مشین جب خراب ہوتی ہے تو اس پر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ٹربل شوٹ کیا جاتا ہے اس وقت جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک عام یوز ہونے والا جوسر ہے جو سنگل ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی قسم کے آتے ہیں لیکن نارملی لوگوں کے گھروں میں یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگوں سے اسی کے حوالے سے بات کروں گا تو میری ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ میں آپ لوگوں کو جوسر مشین ریپیرنگ کے بارے میں سکھا سکوں کہ کس طریقے سے آپ کو ریپیر کرنا ہے کس طریقے سے اس کو چیک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں اس وقت جو ہے سریز وائر ہے جو میں نے بنا کے رکھی ہے اور اس کو میں بلپ کے ساتھ کنیک کروں گا اور سب سے پہلے سریز میں چیک کروں گا کہ جوسر مشین کیا ایکشن لے رہا ہے میری لاس ویڈیو مایکروگرم آون کی اور اس کے علاوہ جو ویڈیوز میں نے بنائی ہے اس میں سریز لائن کا بنانا میں نے سکھایا ہے لیکن پھر بھی آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو کس طریقے سے میں سریز بنا رہا ہوں آپ یہ چیز چیک کر سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز جوسر ہو چاہے آئرن ہو چاہے کوئی اور چیز ہو اس کو ہمیشہ آپ سریز لائن بنا کر چیک کیجئے تو آپ کو وہ انڈیکیٹ کر دے گا کہ مشین کیا کر رہی ہے تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کیونکہ اگر مشین جلی بھی ہوگی ہے شورٹ سرکیٹ ہوگی اور اگر آپ اس کو ڈائریک چلائیں گے تو اس میں سے بہت زیادہ بسٹنگ ہوگی تو ہم اسی لئے سریز میں چیک کرتے ہیں سریز ہمیں انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو چیک کرنا ہے تو دیکھیں جس طریقے سے میں وائر لگا رہا ہوں آپ اس کو غور سے دیکھیں بلپ کا ایک تار میں مین لائن کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور بلپ کا ایک تار اور مین لائن کا ایک تار جو ہوتا ہے اس کو میں جوسر مشین کے جو پلگ ان کی سائیڈ ہے جو پلگ ہے اس کے ساتھ کنیک کر دوں گا تو یہ جوسر میرا سریز میں کام کرے گا اب سریز میں اگر میرا جوسر صحیح ہے اور بلکل اوکے کنڈیشن میں پڑا ہے اس وقت تو بلپ گلو کر کے مجھے بتایا گا دیکھیں ابھی میں ڈائریکٹ کنیک کر رہا ہوں تو یہ گلو کر رہا ہے اس کا مطلب میری لائن بالکل اوکے ہے اب میں چیک کرتا ہوں جوسر مشین کو اس کے اندر کنیک کر کے تو جیسے ہی میں کنیک کروں گا جس طرح اس کے فنکشنز کو آپریٹ ہونا چاہیے تو سریز لائن بلک گلو کر کے مجھے بتا دے گا کہ اسی طریقے سے یہ آپریٹ کرے گا تو مجھے ایزیلی نظر آ جائے گی یہ چیز یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کوئی بھی پریشانی ہوگی تو آپ کو خیر میں گائیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ پلگ ان میں نے کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جیسے ہی میں سٹارٹ کروں گا بلپ گلو کر کے مجھے بتا دے گا کہ سسٹم کام کر رہا ہے اگر بالکل بلپ گلو نہیں کرے گا اس کا مطلب اندر سے تار ٹوٹاوائے یا فیوز руڑاوائے کچھ نہ کچھ پرابلم ہے آپ دیکھیں میں اس کو سٹ کر لوں یہ بلپ سلو جل ہے جب میں ون پر دباتا ہوں تو niin کہ یہاں پر یہ سلوہ سپیڈ ہوتی ہے تو بلپ سلو جلتا ہے جب ٹو پر دباتا ہوں تو ہائی سپیڈ ہوتی ہے جب دیریک پش اور ان پر دباتا ہوں تو دیکھیں ہائی سپیڈ ہوئی ہے چیئے آپ گھوڑ کریں ون پر دباتا ہوں تو دیکھیں کم زیادہ بلپ کی روشنی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ بالکل کام کر رہا ہے لیکن اگر آپ گول کریں گے تو اس کی موٹر جو ہے وہ روٹیٹ نہیں کر رہی ہے دیکھیں جوسر مشین کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو چھوڑی لگی ہوتی ہے وہ روٹیٹ نہیں کر رہی حالانکہ اس پوزیشن پہ اس کو روٹیٹ بھی کرنا تھا تو ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ بلک مجھے انڈیکیٹ برابر کر رہا ہے کہ میری کیپ ایٹ بالکل ٹھیک ہے لیکن مشین روٹیٹ نہیں کر رہی ہے مجھے اس چیز کو چیک کرنا ہے تو میں سمپل سا اس کو ابھی کھولوں گا اور چیک کروں گا کہ مشین روٹیٹ کیوں نہیں کر رہی تو روٹیٹنگ کی پرویلم اس میں آ رہی ہے کسٹمر کی یہی شکایت تھی کہ ㅁ کے آواز آتی ہے ہیمنگ کرتی ہے مشین ہماری لیکن روٹیٹ نہیں کرتی تو وہ شکایت اس کی تھی کسٹمر کی تو کیپ ایٹ میں نے ٹیسٹ کر لی کیپ ایٹ کام کر رہی ہے بلک گلو کر رہا ہے بلک بتا رہا ہے کہ وائنڈنگ وغیرہ ورکنگ کر رہی ہے لیکن روٹیٹ کیوں نہیں کر رہی اس کے لئے میں اس کو کھول رہا ہوں واضح آپ کو دکھا رہا ہوں کس طریقے سے کھولنے آپ اس کو نوٹس کر لیں کچھ الگ الگ قسم کی بھی فٹنگ ہوتی ہے لیکن تقریباً دو سے چار اسکرو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے موٹر باہر آ جاتی ہے دیکھیں سمپلی آپ کو اس طریقے سے نکالنا ہے اس کو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے چار اسکرو نکال لے تو یہ تھا کہ موٹر بیک سائیڈ پر نکل لائی اب اس موٹر کو کس طریقے سے دی سٹول کرنا ہے آپ کو اس فریم کے اندر سے میں آپ کو یہ دکھا دوں گا لیکن اس سے پہلے میں موٹر کو خود چیک کروں دیکھ کے کہ اس میں ہو کیا آ رہا ہے میں اس کو دیکھیں گھوڑ سے دیکھ رہا ہوں اس وقت اور دیکھنے سے مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے موٹر اسمیل بھی کر رہی ہے اور موٹر کی جو وائنڈنگ ہے آپ کو نظر تو نہیں آئے گا لیکن یہ پگھل گئی ہے اندر کی طرف سے کیونکہ میں بلکل قریب سے دیکھ رہا ہوں کیمرے میں ہو سکتا ہے اس طریقے سے سفائی سے نہ نظر آئے آپ کو لیکن اندر اس کے آرمیچر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وائنڈنگ پگھل چکی ہے اور اسمیل اسی وجہ سے آر یہ موٹر that is called heat up تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ heat up ہو رہی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اسمیل ہوتی ہے اور گرم ہوتی ہے اور یہ پھر ورکنگ نہیں کرتی تو لازمی جوسر مشین کے اندر دیکھیں زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے ایک اس کی کیپ ایٹ ہے اگر کیپ ایٹ کے حوالے سے کوئی پرابلم ہوتی تو مجھے نظر آ جاتا لیکن بلپ نے انڈیکیٹ کر کے مجھے بتا دیا کیپ ایٹ کام کر رہی ہے لیکن ہنڈریڈ ان ٹین پرسن اس میں دیکھیں پوری فریم کا مسئلہ ہے میں اس کی پوری فریم سمپل سا صرف آرمیچر چینج نہیں کروں گا جب بھی آپ کی جوسر مشین میں صرف آرمیچر خراب ہو تو آپ اس کا پورا فریم چینج کیجئے یہ پوری موٹر مل جاتی ہے زیادہ ایکسپینسیب نہیں ہوتی میرے کسٹمر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں ایکزیکلی ریٹ آپ کو نہیں بتاتا لیکن میں آپ لوگ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ ہزار روپے کے اندر آپ یہ چیز پرچیس کر سکتے ہیں مارکٹ سے آپ کہیں سے بھی یہ چیز دیکھ رہوں گے اگر انڈیا میں بھی یہ ویڈیو دیکھی جائے گی تو وہاں پر بھی ہزار کے اندر ہی یہ مشین مل جائے گی موٹر اور پاکستان میں بھی یہ ہزار روپے کے اندر بن جاتی ہے تو یہ بالکل پگلیوی آرمیچر اس کا گھوم رہا برابر ہے لیکن جب روٹیٹ کرنے کی باری آتی ہے کرنٹ کے اندر سرکولیٹ کرنے کی تب یہ ورکنگ نہیں کرتا تو سیمپل میں اس موٹر کو اس وقت کھولوں گا کس طریقے سے نکالوں گا اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا اوپن کا طریقہ کیا ہے اس کے اوپر آپ بہر سے دیکھیں گے تو تین سکیو لگے ہوئے تو سیمپلی میں اس موٹر کو سیم لے جا کر مارکٹ سے سیمپل کے طور پر دکھا کہ سیم ایز ایز موٹر لاؤں گا اور اس پر فکس کر دوں گا کی پیٹ بلکل ورکنگ کر رہی ہے کی پیٹ میرے کو بلپ نے بتا دیا تو اس میں دیکھیں اور کچھ ہے نہیں کہ میں آپ کو گائیٹ کروں کہ بہت زیادہ مشکل اس میں کو کوئی چیزیں ہیں کوئی پیچیدہ کام نہیں ہے بلکل ایزی کام ہے آپ اس کو بلکل کیجئے گھر کے اندر میں لیڈیز کو کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ ویڈیو دیکھتی ہیں تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ لوگ خود سیکھیں گھر میں کس طریقے سے کام کیا جاتے ہیں آپ کچھ سیکھیں ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ مجھے کمنٹ لازمی کیجئے میں آپ لوگوں سے ایک ریپیسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اس کے حوالے سے لازمی کمنٹ کیجئے کیونکہ آپ جب کمنٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب چینل کی طرف سے پھر ہمارے چینل کو آگے کی طرف پرموٹ کیا جاتا ہے اس کو آگے لائے جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ جب ایکشن لیتے ہو تو ہمیں اس پر اچھا پروسیجر ملتا ہے پھر یوٹیوب کی طرف سے ٹھیک ہے اچھے پروسیس میں ڈال دی جاتی ہے ہماری ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ آئرن ہے تو آئرن بھی ریپیرنگ کر رہا ہوں میں یہاں پر اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سیریز لائن بہت سارے کاموں میں آسانی کرتی ہے یہ تمام آئرن بھی میں سیریز لائن سے چیکنگ کرتا ہوں اس کے بعد ہی اس کو بناتا ہوں جوسر مشین ہو گیا مائکروے ہوگن ہو گیا یہ سب اس سیریز لائن کی وجہ سے ہی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر سیریز لائن آپ اس طرح سے بنائیں گے نہیں تو آپ کو بعد میں خود پریشانی ہوگی آپ سیریز لائن بنانا سیکھیں سیریز لائن کے اکورڈنگ ہی چیزوں کو چیک کریں اور انشاءاللہ تعالی میں نیکس سٹپ آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو میں مارکٹ سے ایک موٹر لے کے آیا ہوں تو اس موٹر کو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا اور اس موٹر میں کیا بیسکس ہوتی ہیں کیا ضلوری چیزیں ہوتی ہیں میں وہ آپ کو گائٹ کر دوں گا یہ جگ ہے اس جگ کے اندر دیکھیں یہ نیچے کی طرح بش لگا ہویا زیادہ تر یہ بش کا مسئلہ آ جاتا ہے یہ بش گل جاتا ہے گرم ہونے کی وجہ سے سڑ جاتا ہے بعض وقت اور پانی لیگ بھی کر دیتا ہے تو یہ بھی چینج ہو جاتا ہے یہ اگر آپ پیکٹ لینے جائیں گے تو سو روپے کا پیکٹ ہی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ سنگل پیس لینے جائیں گے تو یہ پچاس آٹھ سنگل پیس شاک کی پر آپ کو دے دے گا تو کوشش کریں آپ پیکٹ ہی لے کے رکھنے گھر پر چونی کا حساب کتاب ہوتا ہے جوسر مشین کے بش کی چونی ہمیشہ الٹی ٹائٹ ہوتی ہے اور سیدھی کھلتی ہے تو یہ یاد رکھیں عام طور پر جب ہم چیک نٹ چڑھاتے ہیں کہیں بھی تو سیدھا چڑھاتے ہیں اور الٹا کھلتے ہیں لیکن جوسر مشین کے اندر الٹا یہ ٹائٹ ہوتا ہے اور سیدھا اوپن ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے تو فیلحال اس کے اندر یہی پرابلم ہے تو میں اسی پر کام کروں گا جب تک تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گا دوبارہ آ کر اور پھر ویڈیو میں بناوں گا وہ موٹر لاکر اور نیو موٹر مارکٹ سے پرچیس کر کے آوں گا اور اس کو پر فکس کس طرح کرتے ہیں میں آپ لوگ کو اس کے حوالے سے گائٹ کروں گا ٹیک ہے تو امید ہے یہ ویڈیو اتنا اسٹیپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتا ہوں تھوڑی دیر بعد آپ سے